یہ مار بہت قریب ہے بہت قریب ہے اگر اس قوم نے خود کو بدل لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا لیکن اگر نہیں بدلا تو اللہ معاف کرے ایک بار ہم دیکھ نہیں چکے دوہزار پانچ میں کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنجوڑ کے رکھ دیا زمین میں دھنسا کے رکھ دیا اور جو عذاب کی فارم ہم بستیوں کے بارے میں قرآن میں اور روایات میں پڑھتے تھے وہ ان گناہدار آنکھوں نے خود دیکھی ہیں ایک جگہ پہ ہم زلزلے کے بعد شمندر پاکستان میں دریا پاکستان میں پہار پاکستان میں خزان پاکستان میں پہاڑ پاکستان میں ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے دی لیکن ہم نے اس کے جواب میں کیا 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 ہم نے پاکستان میں اسلامی نظام قائم کیا نہیں کیا کیا ہم نے یہاں پہ خلافت کا نظام قائم کیا نہیں کیا کیا ہم اللہ اپنے فیصلی اللہ تعالیٰ کے دیئے حکموں کے مطابق کرتے نہیں کرتے یہاں پر بچوں پر ظلم ہو رہا ہے ظلم کی کیا اندہا ہو چکی ہے تو صحیف مجھے جو نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس قوم کو یقیناً بہت سخت جنجوڑنے والا ہے اللہ نے اس قوم کو بہت موقع دیئے جیسے اللہ تعالیٰ سورہ زہا میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم یجد کا یتیم انفعاوا کہ ہم نے کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا اور پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا ووجدہ کا ظال انفہدا اور پھر ہم نے آپ کو رستہ ڈھونڈتے ہوئے پایا اور پھر ہم نے آپ کو ہدایت دی ووجدہ کا عائل انفاغنا اور پھر ہم نے آپ کو مشکل حالات میں پایا اور پھر ہم نے آپ کو اپنے فضل سے غنی کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاما الیتیم آفالاتاق ہر واما سائل آفالاتاق ہر واما ابنی احمد رب کا فحدث کہ پھر مسکینوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو مانگنے والوں کو مت جھڑکو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی اسی طرح نوازہ ہے یہ آیات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لئے خاص ہے لیکن یہ اس قوم پہ بھی پوری اترتی ہے علم یجد کا یتیم انفاغا کہ ہم بغیر حکومت کے نہیں تھے کیا ہمارے اوپر ظلم نہیں ہو رہا تھا انگریزوں سے انگریز ہمارے اوپر ظلم نہیں کر رہے تھے کیا ہندو ہمارے ہماری عبادتگاہ ہم ہماری مسجدوں کے باہر آ کر ڈھول باجے نہیں تھے کرتے کیا ہماری جان مال عزت عبرو بہن بیٹی محفوظ تھی متحدہ اندوستان میں کیا ہمیں نماز روزے کی عبادات کی زندگی گزارنے کی اسلامی نظام قائم کرنے کی آزادی تھی بالکل بھی نہیں تھی علم یجد کا یتیم انفاغا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حالت میں پایا ہماری حیثیت نہیں تھی ہم تو گناہوں میں پڑے ہوئے اپنی زندگی گزارنے والے اپنی روزی روٹی کی فکر کرنے والی اپنا مال اپنے مویشی اپنا کاروبار اپنی روزی اس میں لگے ہوئے تھے فآوہ علم یجد کا یتیمن فآوہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فآوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں ایک ٹھکانہ عطا کیا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی جس کے اندر ہماری اپنی حکومت تھی اور ہے اور ہم گمرائیوں میں پڑے ہوئے تھے جتنا زیادہ ہم ہندو کے ساتھ رہتے تھے ہم ان کی تہذیب کو اپنائے ہوئے تھے ان کے رستوں کو اپنائے ہوئے تھے انہی کے طریقے کے دھول باجے انہی کے طریقے کے رسم رواج انہی طریقے کے پھر اگر وہ اپنے مندروں پر جاتے تھے بتوں کو پوچھتے تھے تو ہم نے بھی ضروری سمجھا کہ ہم بھی قبروں اور مزاروں کے اوپر جائیں اور ان کو پوچھیں پھر وہ اپنی رسم اور رواج کرتے تھے تو ہم نے بھی اپنے اپنے پتانی فلانی شریف اور فلانے اورس اور فلانے پتانی کیا کیا چیزیں ہم نے بھی انمنٹ کر لی تھی وہ وجہ دکا پھر اللہ تعالی نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا اس پاکستان کے اندر اللہ تعالی نے بڑے بڑے بزرگ عطا کیے اللہ تعالی نے ہمیں ملانہ مدودی کی فارم میں ایک مجدد عطا کیا دکٹر اسرار احمد کی فارم میں مجدد عطا کیا علامہ اقبال کی فارم میں اللہ تعالی نے اصلاح کا کام لیا تبلیگی جماعت سے اللہ تعالی نے کتنا بڑا کام لیا اس نے طرح علماء دیوبان سے اللہ تعالی نے کتنا کام لیا مختلف میں تمام مقاطب فکر کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہر ایک میں سے لوگوں کو علماء کو اور اصلاح کرنے والوں کو اٹھائے اور پاکستان میں اصلاح کا کتنا بڑا کام ہوا ہے اور آج ہم اس دور میں ہیں کہ آپ کا پرائیم منسٹر ٹویٹ کرتا ہے ڈاکٹر اسرار احمد کے کلپس کہ جب مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے کہ جب ان کی بات کو بتایا جاتا تھا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ بات نہیں سننی کہ ہم فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں پتہ نہیں ان کو کیا سمجھتے تھے ہم وہ گمراہ لوگ تھے جو ہندووں کے طریقوں پر چلنے والے تھے فہدہ پھر اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت دی اور ہم کون تھے کہ جب محاجر یہاں پر آتے ہیں تو ان کے پاس رہنے کے لئے گھر نہیں ہوتے کھانے کے لئے کھانا نہیں ہوتا حکومت چلانے کے لئے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے اور کیکر کے کانٹوں سے سٹیپلر کی پن کی جگہ پر گورنمنٹ کا نظام چلائے جاتا تھا کیکر کے کانٹوں سے پیپر جوڑا جاتا تھا اور آج دیکھیں اللہ تعالی نے ہم نے کتنا غنی کر دیا کہ ہمارے گلی کچوں کے اندر انڈر پاسز موجود ہیں بہترین موٹرویں ہمارے پاس ہے اٹومک بومز ہمارے پاس ہے زرار میزائل ہمارے پاس ہے الخالد ٹینک ہمارے پاس ہے اور شاہین اور حطف اور پتہ نہیں مجھے تو نام بھی نہیں آتے اللہ تعالی نے کیا کیا نعمتوں سے ہمیں نواز آئے چار موسم ہمارے پاس ہیں ہر طرح کی سرزمین ہمارے پاس ہے سہرا پاکستان میں سمندر پاکستان میں دریا پاکستان میں پہار پاکستان میں خزان پاکستان میں پہاڑ پاکستان میں ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے دی لیکن ہم نے اس کے جواب میں کیا 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 ہم نے پاکستان میں اسلامی نظام قائم کیا نہیں کیا کیا ہم نے یہاں پہ خلافت کا نظام قائم کیا نہیں کیا کیا ہم اللہ اپنے فیصلی اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے حکموں کے مطابق کرتے ہیں نہیں کرتے یہاں پر بچوں پر ظلم ہو رہا ہے ظلم کی کیا اندہا ہو چکی ہے کہ زینب مجھ سے تو اس کا نام بھی نہیں لیا جاتا اس کے والدیں مطرم کعبہ شریف میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو بچی کوڑے کے ڈھیر سے ملتی ہے ہم نے کیا نظام بنایا یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ اس قدر نعمتیں عطا کرتا ہے تو اس کے ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے مجھے آپ نے پوچھا ہے کہ یہ کیسے ہوگا یہ ایسے ہوگا یہ مار پڑے گی ہم بھوکے تھے پیاسے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا کھلایا ہم یتین تھے بے آسرہ تھے ہمارے سر پہ سہارا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹھکانا دیا ہمیں آسرہ دیا ہم گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو جب ایسے ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ججوڑ کے رکھ دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی وہ لاتھی حرکت میں آتی ہے کہ جس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا بے شک یہ چیز مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قوم سے وہ کام لینا ہے اس لیے نہیں کہ ہم اس قابل ہیں اس لیے کہ ہماری باری ہے دنیا کے اوپر عرب حکومت کر چکے ہیں دنیا کے اوپر فارس کے لوگ حکومت کر چکے ہیں دنیا کے اوپر رومی حکومت کر چکے ہیں دنیا کے اوپر امریکی حکومت کر چکے ہیں دنیا کے اوپر روسی حکومت کر چکے ہیں دنیا کے اوپر منگول اور یہ منگول آئیڈز اور یہ جو چائنیز جینز جن کے ہیں یہ لوگ حکومت کر چکے ہیں کس نے حکومت نہیں کی دنیا کے اوپر کرنٹ مارڈن اسٹری میں ہندوستان نے نہیں کی اس خطے نے نہیں کی ہماری باری ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بیلنس رکھنا ہے ہر ایک کو ایک ایک بار باری دینی ہے اس لیے اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے وہ چنا کہ جو خیر ہے جو حق ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حق چنا ہے ہم امام المہدی کا ساتھ دینے والوں میں سے ہیں ہم حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں میں سے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو یہاں سے نکلیں گے اور پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا گاڑیں گے لیکن وہ اللہ ہم سے کروائے گا اس لیے نہیں کہ ہم ڈیزارف کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں مار پڑے گی اس کے لیے ہماری اصلاح بھی ہونی ہے پھر ہمارے اندر سے جو گندگیاں یا غلازتیں وہ نکلیں گی وہ نچڑیں گی اور بہت سخت رگڑا آنے والا ہے اس قوم کا میں یہ کسی اپنی کوئی کسی پروفیسی نعوذ باللہ اس کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو قرآن سے ثابت کیا ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں آئیں ہم نے قدر نہیں کی اب ہماری باری ہے اور اللہ تعالی اس باری کو دلوانے کے لیے اچھی طرح رگڑا دے گا اور پھر ہمیں پیور کرے گا تاکہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ یہ ذمہ داری سنبھال سکیں اور پھر وہ والا وقت آئے گا کہ امام المادی کا بھی یہ قوم ساتھ دے گی جو ان میں سے بچ جائیں گے اہلِ خیر اللہ تعالی ہمیں اہلِ خیر میں سے کرے کوئی پتہ نہیں جو جتنا زیادہ بڑھ بڑھ کے بول رہا ہے اللہ معاف کرے اللہ تعالی سب سے پہلے مجھے محفوظ رکھے اسی کے اندر تکبر ہو اسی کے اندر بڑھائی ہو اور اللہ تعالی اللہ معاف کرے ابلیس کی طرح ان لوگوں میں شامل کر دے جو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں لیکن یہ مار بہت قریب ہے اگر اس قوم نے خود کو بدل لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالی محفوظ رکھے گا لیکن اگر نہیں بدلا تو اللہ معاف کرے ایک بار ہم دیکھ نہیں چکے دوہزار پانچ میں کیا ہوا اللہ تعالی نے ہمیں جنجوڑ کے رکھ دیا زمین میں دھنسا کے رکھ دیا اور جو عذاب کی فارم ہم بستیوں کے بارے میں قرآن میں اور روایات میں پڑھتے تھے وہ ان گناہدار آنکھوں نے خود دیکھی ہیں ایک جگہ پہ ہم زلزلے کے بعد گئے تمہیں ایک جگہ پہ کھڑا ہوا تھا اور ہم نے سمجھے یہ پلین زمین ہے اور ہم دھونڈ رہے تھے کہ کہاں ہیں لوگ جن کی ہم جو بھی کنٹریبویشن کر سکیں کچھ حلق کر سکیں بعد میں مجھے ریالائز ہوا کہ میں اتنی دیر سے ایک بستی کے اوپر کھڑا ہوا تھا جو اوندے میں الٹا دی گئی تھی جس کا دام و نشان تک نہیں تھا جن کی چھتوں کے اوپر ہم کھڑے تھے اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ بستی ہمارے پیروں کے نیچے اللہ معاف کرے ہماست ہو چکا ہے یہ ارلی ٹو تھاؤزنز میں کیا ہوا ہے ایک لاکھ جو افیشل فگرز ہیں ایک لاکھ کے قریب گلی گلی ہمارے بچے بوڑے جوان فوجی سیولین عورتیں مارے گئے ہمیں احساس نہیں ہیں کلینزنگ ہوئی ہے لیکن اگر ابھی بھی ہماری اصلاح نہیں ہوئی تو پھر بہت بڑی کلینزنگ ہوگی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں سے کچھ لوگوں کو اٹھائے گا اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مجھے آپ کو جو بھی سن رہے ہیں سب کو اہلِ خیر میں سے رکھے پھر وہ اسلامی نظام یہاں پر قائم ہوگا وہ اللہ زبردستی کروائے گا ہم سے نہیں ہونا نہ اس حکومت سے ہونا ہے نہ اس فوج سے ہونا ہے نہ عوام سے ہونا ہے نہ کسی تنظیم سے ہونا ہے جب ہم انفرادی اصلاح کر لیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی اور وہ انفرادی اصلاح اب اللہ تعالیٰ زبردستی کروائے گا کیونکہ ہم تو نہیں کر رہے ہیں پھر یہاں پہ خلافت کا نظام قائم ہوگا اور پھر جب یہاں پہ خلافت کا نظام قائم ہوگا پھر پاکستان ترقی کرنے لگے گا اللہ کی رحمتیں آنے لگیں گی پاکستان کا کرزہ اتر جائے گا کشمیر ازاد ہو جائے گا اور پھر یہاں سے وہ کالے نشان ابریں گے پاکستان کے کالے جنگی جہاز جائیں گے اور جو مشرق وستہ کے علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکے ہوں گے ان کو جا کر بازیاب کرائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں مجھے آپ کو اور جتنے بھی سن رہے ہیں اور جو بعد میں سنیں گے سب کو اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرمائے اس میں ابھی سپیسیفکس بھی بڑی پوچھنے والی ہیں